غازہ میں بدحواس ہے حماس حضب اللہ کو نہیں ہے انجام کا احساس غازہ کے بعد بیروت کا نمبر حانیہ سے پہلے نصر اللہ کا ہوگا حصہ اب بیروت میں برسے گا باروت آئے گا بربادی کا بونڈر بہت پرانی کا حوت ہے آبیل مجھے مار یعنی کہ مسیبت کو خود آگے بڑھ کر نیوتا دینا یہی کام لیبنان کا چرمپتھی سنگٹھن حضب اللہ کر رہا ہے وہ بھی تب جب ازرائیل بے حد گصے میں ہے ازرائیل کا ایک ایک بچہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے ازرائیل کو اپنے ان سب ہی بارہ سو یہودیوں کی گھورتم حدیہ کا حساب چاہیے ازرائیل کو بارہ سو یہودیوں کی جان کے بدلے حماس کے پچاس ہزار لڑکوں کا خون چاہیے جس کے لیے ازرائیل نے جنگ میں اپنی پوری سین یا طاقت جھونکتی ہے اس وقت ازرائیل کا پورا فوکس غازہ میں حماس کو اکھار فینکنے پر لگا ہے لیکن حماس کا ہمدرد حضب اللہ بار بار ازرائیل کا دھیان اپنی اور کھیچ رہا ہے تو کیا حضب اللہ آگ سے کھیل رہا ہے کیا حضب اللہ خود اپنا گھر جلانے کی کوشش کر رہا ہے کیا ازرائیل کا گھسہ جھیل پائے گا حضب اللہ دراصل خماس ازرائیل ید کے بعد سے ہی حضب اللہ لگا تار ازرائیل پر حملے کر رہا ہے اور ازرائیل کی اور سے حضب اللہ کو ہر حملے کا اسی رفتار سے جواب دیا جا رہا ہے لیکن یہ ازرائیل کا انداز نہیں ہے ازرائیل ایک مسائل کے بدلے دس مسائل داگنے والا دیش ہے یہی ازرائیل کی بہچان ہے اور یہی دیور ارب کی سرزمی پر ازرائیل کے پاؤں اکھڑنے سے بچاتا آیا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ ہزب اللہ ازرائیل کے برداشت کی حد کو پار کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے ایسے میں ہزب اللہ کب اس لال ریکھا کو پار کر جائے گا اور کب ازرائیل کی گسے سے بھری لال آنکھیں بیروت کو بارود کے دھیر میں بدل دے گا یہ کہا نہیں جا سکتا ازرائیل کے ڈیفنس منسٹر یو گیلنٹ نے شنیوار کو کہا کہ ہماس کی حالت خراب ہو گئی ہے وہ بھاری دباؤ میں ہے رن نیتی کے مطابق آئی جی اف اپنے مشن کو انجام دے رہا ہے اور جلد ہی غازہ پر ازرائیل کا جھنڈا فیر آئے گا اس اعلان کے ساتھ ہی گیلنٹ نے ہماس کے ہمدرد ہزب اللہ کو کھلی اور آخری چیتاؤنی بھی دے ڈالی انہوں نے ہزب اللہ چیف نسر اللہ کو سمرتن کرنے والے لیبنان کے ناغنگوں کو سندیش دیتے ہوئے کہا کہ اگر نسر اللہ غلطی کرتا ہے تو بیروٹ کی تزویر بھی ویسی ہی بناتی جائے گی جیسی کی غازہ کی ہو چکی ہے دنیا کو پتا ہے اسریل خوکلی دھمکی نہیں دیتا ہے وہ ایسا ملک ہے جو اپنی بات کو حقیقت میں تبدیل کر کے ہی دھم لیتا ہے اسریل ایک ایسا ملک ہے جو ہر وقت ید کے لیے طیان رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماس کے حملے کے بعد اسریل کو ید کا اعلان کرنے میں چوبیس کھنٹے کا بھی وقت نہیں لگا اور محض ایک مہینے کی جنگ میں غازہ کا انچ انچ مرباد ہو چکا ہے اور ہماس ختم ہونے کی گاگار پر پہنچ گیا ہے ایسے میں ہزب اللہ کی اور سے اگر اسریل پر ہو رہے حملے نہیں رکھتے تو کیا پتا اسریل کب اور کس وقت ہزب اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے کیونکہ اسریل دو ہزارے کس سے ہی ہزب اللہ کے خلاف جنگ کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اسریل اپنے سیکریٹ ڈیجٹل بینک میں لیبنن میں موجود اسریل کے ہزاروں ٹھکانوں کی لوکیشن سیف کر کے رکھی ہے ضرورت ہے تو بس ایک بٹن دبانے کی جس کے بعد اسریل کی اے آئی کنٹرول ڈون یونٹ کچھ ہی گھنٹوں میں اسریل کے سب ہی ٹھکانوں کو نیستو نابود کر دے گی وناش کالے ویبرید بدھی لگتا ہے کہ ہزب اللہ خود اپنے وناش کو نیوتا دے رہا ہے ایک لاکھ لڑاکوں اور ڈیڑھ لاکھ راکٹ کے زخیرے کے دم پر ہزب اللہ اس خلط پہمی میں بیٹھا ہے کہ وہ اسریل کو دھول چٹا دے گا جبکہ وہ شاید بھول چکا ہے کہ اسریل ایک پرمانو شکتی سپنہ دیش ہے جس کے بعد دنیا کے سب سے ہائی ٹھک ہتھیار ہیں کھولے میدان سے ہزب اللہ کے ایک لاکھ لڑاکوں کی فوج کی قبر بنانے میں اسریل کو کچھ ہی دن لگیں گے اس کے بعد نصر اللہ کو لیبنان میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی اس بیحد سمبھاوت انجام کو بھول کر ہزب اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ لیبنان کی دھرتی سے اسریل پر حملے جاری رہیں گے نصر اللہ نے شانیوار کو اپنے سمرتوں کو سبودی کرتے ہوئے بتائے کہ اسریل کے موچے پر ہزب اللہ کے حملوں میں تیزی آئی ہے اور پہلی بار اسریل پر حملہ ورڈرون کا استعمال کیا گیا ہے نصر اللہ نے اس دوران برکان نام کی مسائل کا بھی ذکر کیا جسے اسریل پر داگا کیا یہ مسائل تین سو سے پانچ سو کلو گرام پیلوٹ لے جا سکتی ہے والتی تستہدف بیہا المواقع البرکان صاروخ زنت المتفجرات الموجودة فيه ما بين تلتمیت کیلو الى خمسمیت کیلو یعنی نصف تن ہزب اللہ آٹھ اکٹوبر سے لیبنان ازریلی سیما پر ہزرائیل کے سینٹھگانوں کو نشانہ بنا رہا ہے بدلے میں ہزرائیل بھی جوابی حملے کر رہا ہے ان حملوں میں اب تک ہزب اللہ کے ستر لڑاکیں مارے گئے ہیں جبکہ ابھی تک ہزرائیل نے صرف حملے کا جواب دیا ہے جب ہزرائیل ہزب اللہ پر حملہ کرتے ہوئے بارود کی بارش کرے گا تب ہزب اللہ کے لڑاکوں کی لاشیں پہ جائیں گی اور نصرولہ کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا